بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پر دوستو آج کی جو وڈیو ہے تویٹا ایک وارڈ ٹو ٹھو ٹھوزن موٹل ہے اس گاڑی کا مسئلہ یہ ہے یہ چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے ایک چھوڑ دیتی ہے پک لیتی نہیں ہے اور ایرور دیتی ہے انجل سین کا اور ہیبر سین کا کوڈ دیتی ہے 3190P0A0F کا یہ کوڈ دیتی ہے انجن فیل ٹو اسٹارٹ اس پہ میں نے بھی کام کیا ہے میرے بھائیوں نے پہلے بھی اس گاڑیوں کو کام کروایا ہے اور مصلہ حال نہیں ہوا میرے کام کرنے سے مصلہ حال نہیں ہوا میں نے بھی اس کا فیول پمس جینج کیا ہے انگلیشن کوئلز جینج کی ہیں فول چیک اپ کیا میں نے اس کا مگر پھر بھی گاڑی کا مصلہ حال نہیں ہوا انہوں نے مجھے پھر ویڈیو بیجی ہے منصور بھائی یہ دیکھیں میں گاؤں جا رہا ہوں گاڑی ویسے کی ویسی ہی ہے مصلہ حال نہیں ہوا ہے تو پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے آپ ایک دو دن ٹیم دیں میں اس پہ سٹیڈی کرتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں تو لاز پھر میں نے اس کو پڑھا یار یہ جو کوڑ ہے یہ کیوں نہیں مستان ہو رہا سیم ہم اس کوڑ پہ کام کر رہے ہیں اور مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہے تو میں نے ان کو دوسرے دن ہی بلا لیا ہفتے بارے دنے صبح آگئے صبح فرس ٹیم میں نے اس کی پہ کام کیا اور گاڑی مشنل ٹھیک ہے دیکھیں آپ ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور گاڑی کیا کہہ رہی ہے اور گاڑی کیا فارڈ کیا تھا جب ہم فارڈ پہ کام نہیں کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے میں نے کام کیا اور فارڈ ٹھیک نہیں ہوا اور میں نے گاڑی کو چھوڑ دوں میں نے کہا یہ میرے سے نہیں ہو رہا تو یہ نہیں ہے آپ اس کو دوبارہ سٹیڈی کریں دوبارہ اس پہ کام کریں جب آپ اس کا فارڈ دور کریں گے تو آپ مزید گاڑیوں کا وہی کام کر سکتے ہیں اور یقین کریں آپ کل یہی گاڑی اسی طرح کی جو اس کا فارڈ ہے دوبارہ آئی ہے اور فران ہم نے اس کا مسئلہ کر دیا اور وہ خوشی سے کی انتہا تھی اس کی کیونکہ وہ چارے فیول پمپ آبو بھی چین کر چکا تھا اس گاڑی کے مسئلہ نہیں ہو رہا تھا اس کا بھی کوڑ جو آتا ہے کوڑ کے برعخص کام ہو رہا ہے تو میں نے پہلے بھی اس کام پر وڈیو بنائی ہوئی ہے مگر وہ آلیڈی کوڑ دے رہی تھی اور اس پر کام کی مسئلہ آل ہو گیا اور پھر میں بھی اسی پر وہ بھی وہی جو ہے کام میں بھی اپلائی کر رہا تھا مگر اس دفعہ میں حفاظ گیا اس کا فارڈ کوئی کچھ اور تھا تو دیکھیں وڈیو یہ آپ کے لئے کنال نمائی ہے نئی تو بڑی دینے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی بڑی بلتی رہے میری کوشش یہی ہوتی ہے کوئی بھی فارڈ ٹریس ہو تو میں شیئر کروں اس کو آگے آپ کو تک بنچھا ہوں تو دیکھیں وڈیو اسلام علیکم منصور بھی کیسے ہیں ٹھیک ہیں منصور بھی یہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کے پاس آیا تھا میں آپ نے پھر مجھے گاڑی کا پمپ بھی چینج کر کے دیا ہے تو آپ کی میربانی وہ آپ نے کوئلز واپس کی تھی اور مجھے پیسے بھی بیج دیا تھے بھئی اس گاڑی نے مجھے بہت پریشان کیا ہے یہ اب دو دن اس پمپ کے ساتھ ٹھیک چلی ہے اب پھر اس کا وہی مسئلہ ہے یا میں اپنے گاؤں ذراہ ویک پہ جاتا ہوں یہ سولہ اشاریہ پانچ سولہ اشاریہ ساتھ کی ایوریج اس سے اوپر ایوریج نہیں جا رہی بلکل بھی اور گاڑی ایسے محسوس کراتی ہے جیسے کہ اس کو بریک مارک چلا رہا ہو بریک مارک چلا رہا ہو مطلب ایک سیکنڈ میں بریک ایک سیکنڈ میں چھوڑنا اس طرح کا نئے فیکٹ ہے یہ بلکل گاڑی سمودھ نہیں ہے کہ بندہ ایک طرح کا پیر رکھے اور گاڑی جو ہے نا وہ سمودھ چلتی رہے یہ ایسے فیل ہوتے جیسے پکٹتی ہے چھوڑتی ہے پکٹتی ہے چھوڑتی ہے اس ٹائپ کی فیلنگ دے رہی ہے اور دوسرا ابھی ایکو میٹر اس میں نہیں بھی گیا پاور میں تو ایسے لگ رہا ہے گاڑی بہت زیادہ زور لگا رہی ہے مطلب کہ ایزی چلتا ہے پیر بتا رہا ہے کہ گاڑی ایزی نہیں چل رہی گاڑی کو فورس کر کے چلانا پڑ رہا ہے ہی پریشان ہو چکا ہوں اس پہ پیسے لگا لگا کہ بڑا پریشان ہو مجھے کوئی نہ اس کے بارے میں کچھ حل کر دیں کہ یہ اس کا کیا حال ہو سکتا ہے جی منصور بھئی ابھی اپنے گاؤں پہنچو اور یہ کام ہو گیا پہلے یہ چیز آتی ہے اب گاڑی بیٹری پہ چلی گی ہے اب بیٹری بھی بند ہوگی اور ساری لائٹس آ جائیں گے اور گاڑی رک جائے گی کوٹ سکین کروں گا تو وہی پور انجن پرفارمنس اور انجن فیل ٹو سٹارٹ والا ایرر آ جائے گا تو یہ چیز میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی بھئی اب بھائی یہ گاڑی رک گیا سائٹ پہ اب بلکل بند ہو گیا اب اس کو یہ سکینر لگا کے میں چیک کرتا ہوں وہ لائٹس آب کو میں نے بتا دی ہیں کیا آئی ہیں اور یہ اب کیا بتا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی ہے پور انجن پرفارمنس پی جیرو اے جیرو ایف ہائیبرڈ سسٹم فیلیئر نیچے وہی آئرر بہر بہر ریپیٹ ہو رہے ہیں اب ان کو میں یہاں سے کلیر کر دوں گا تو یہ لائٹس جو ہیں دوبارہ چلی جائیں گی اور میں تھوڑی در پھر سفر کر لوں گا یہ میں نے کلیر کر دیا اوکے ہو گیا ہوا اب یہ لائٹس سلی گئی ہیں اب گاڑی واپس ٹھیک سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ لائٹس پھر واپس سلی گئی ہیں یہ ہمیشہ شواتر ہے جب یہ فارڈ آئے تو آپ نے سب سے پہلے فیول پمپ چیک کرنا ہے اس کا اویشن کوئل چیک کرنی ہے اگر وہ اوکے ہیں جیسے ہم نے اویشن کوئل کی چین کی ہیں مستحال نہیں ہوا فیول پمپ چین کیا ہے مستحال نہیں ہوا اس کے بعد آپ نے اس کی تھوڑٹل باڈی چیک کرنی ہے آپ کہیں گے یہ تھوڑٹل باڈی تو ایک الگ چیز ہے کیا چیز ہے تھوڑٹل باڈی جو ہے اس کی جو ہے اس کو پہل نکالتے ہیں یہ تھوڑٹل باڈی ہے اس کی جو موٹر ہے جو یہ یہاں لگی ہوتی ہے یہ اوجازی ایک ہمزور بہت زیادہ دبانے کے اوپر یہ کام کرتی ہے کبھی کبھی یہ کام کرتی نہیں ہے اور ایل آجاتا ہے فیل ٹو سٹارٹ ہے کیونکہ انجن کو اے ایڈی ملی ہوتی وہ سٹارٹ ہونے میں یا کچھرنے میں مشکل ہوتی ہے تو کوڑ یہ دی دیتی ہے جب آپ نے شور پمپ وغیرہ سب کو چیک کرنے کے بعد مسئلہ آتا ہے تو تھوڑٹل باڈی کا مسئلہ آتا ہے تھوڑٹل باڈی ہم نے چیک نہیں ہے تھوڑٹل باڈی کا کوڑ نہیں آئے گا آپ چیک کریں گے پی جلو اے ایف کوڑ آئے گا انجن فیل ٹو سٹارٹ آیا کوڑ آئے گا مگر اگر آپ کا فیول پمپ ٹھیک ہے چیزیں کوئی ٹھیک ہیں پلنگ ٹھیک ہیں یہ سب چیزیں اوکی ہیں تو آپ نے اس کی تھوڑٹل باڈی کھول لی ہے اور کوئی چینگ کرنا ہے ہم نے چیک کی ہے جو اس کی امی تھوڑٹل باڈی ہے وہ بہت ہیوی ہے جو ہم نے چینج کی ہے کابلی وہ بلکل نرم ہے یہ چل چل کر دیتی ہے موٹرس کی آٹ اور یہ پرپورمس دیتی ہے کم گاڑی کو چلنے دیتی نہیں ہے لہذا آپ نے یہ چینج کرنی ہے اور چینج جیسی کرنی ہے تو آپ کا مستحال ہو جائے گا آپ نے کہا بائی برے پرش پلے پر پرشان تھے ہم نے اس کی کھول باڈی جو کوئی چینج کر دی ہے مکمل اب ہم کمپیٹر پر سکین کر لیں گے اور اس کو دوبارہ چیک کر لیں گے اصل ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ کوڑ جو آتا ہے ہم اس پر چلنے ہوتے ہیں کوڑ میں جو ہے وہ ایک چیز کا نام ملنی نہیں لیا جاتا تھارڈ باڈی کا بھی نام لیا جاتا ہے فیور پمپ کا بھی نام لیا جاتا ہے ایڈیشن سسنوں کا بھی نام لیا جاتا ہے اور تھارڈ باڈی اسمیلی کا نام لیا جاتا ہے اور وارٹر کولن پمپ کا بھی نام لیا جاتا ہے اگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ گاڑی پر فارم دیتی نہیں ہے اور ٹنگ کر دی ہے تو آپ وہ چیک کرنا چاہیے گاڑی گرم تو نہیں ہو رہی ہم نے جب اس کے تھارڈ باڈی چینج کی ہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو تھارڈ باڈی پر جائے کے بعد خاتم ہو گئی ہے کیونکہ گاڑی اٹ اپ نہیں ہو رہی تھی اس کا تھا تھاعڈ باڈی کا پھر ہم کمپ کیوں موٹر اسکیننگ کریں گے سکیننگ کر کے تھارڈ باڈی کو کھر لیں گے ریسیٹ بھی بھی کرنا ضروری ہے ایبرگڑ試 compassion sera جو ٹھیک کرنا شاہر سے سکینن کریں آل ہوکیں ہیں تو باڈی تارڈ بھی ریسیٹ کر لیں ساڑڈ باڈی کو ریسیٹ کھرنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے مکمل چینج کی ہے کیونکہ آپ نے اسکتور ریسٹ کرنا ضروری ہے ریسٹ کرنا ضروری اس لیے ہے تاکہ جو گاڑی ہے وہ آئر بیم ایکسٹر نہ لے آئر بیم آپ ڈھون نہ کریں بڑی آسان سی حال ہے جب یہ مسئلہ آ جائے گاڑی بند ہو جائے تو آپ نے پہلے فیو پمگا جو پریشر آپ چیک کر لینا ہے پریشر آپ کا اوکی ہے فوٹی پی ایس ای اوپر ہے اور ہول بھی فورٹی فورٹی فائی کو پہلے فیو پر ہے تو بامپ اوکی ہوگی اگر این شن کوئل کو باتے گا چیک کر لینا اگر وہ آکی ہیں تو تو چھوٹ جانا ہے اگر وہ شارٹ ہے تو آپ نے چینگ کر دینا ہے آگے سے جو ہی این شن کوئل جو ہے ہلکی ہلکی جو ہے وہ پیلی ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں کہ مزور کام کرتی ہیں اگر آپ چینگ کر لیں تو بہتر ہوتا ہے اگر یہ سب چیزیں اوکی ہیں تو آپ لازمی چینگ کرنی ہے تو این شن دل دوبارہ بستہ آپ کو نہیں آگا ابھی گاڑی بہلے گاڑی بہلے گاڑی بہلے گاڑی بہلے کر دیں گے اور ڈرائیب کریں گے چیک کریں گے سلی کریں گے اس کے بعد ہمیں ویڈیو بیٹھیں گے تو آپ اسے شیئر کریں گے اس کا جو مسئلہ ہوا کہ نہیں ہوا لیکن یہ تھارٹل بڈی ہوگی یہ ریسیٹ یہ آپ نے کرنا بہت ضروری ہے تو یہ ایک نئی فائل تھا آپ نے شیئر کیا کوڑ آ رہا ہے فیر ٹو سٹارٹ اور ہم چینگ کیا لیا ہے تھارٹل بڈی اکثر فیر ٹو سٹارٹ کا ایک 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 ا اسلام علیکم میری گاڑی کے ساتھ سویر اشیوز تھے اس کے مسنگ کے اور ساتھ میں یہ بہت زیادہ ایوریج ڈراب کر گئے بھی تھی اور میں نے کئی لوگوں کو اس گاڑی کو چیک کروایا کسی نے پلکس بتایا کسی نے کچھ بتایا لیکن کوئی بھی اس کو پراپر ڈائیگنوز نہیں کر سکا کیونکہ یہ گاڑی ریفرل کوڈز پروڈیوز کرتی ہے جس میں یہ صرف بتاتی ہے کہ اس ایریا میں اشیو ہے لیکن سپیسیف ایک پارٹ کو ڈائیگنوز نہیں کرتی کیس پارٹ میں اشیو ہے تو منصور بھائی نے اس کو پرفیکٹی ڈائیگنوز کر کے بتایا کہ اس گاڑی کی تھرٹل باڈی میں اشیو ہے تو جو انہوں نے چینج کی تو الحمدللہ اس کے بعد اس گاڑی میں اتنے پوزیٹیف چینجز آئے ہیں کہ جیسے اس کی بریکنگ اس کی بیٹری چارجنگ اور اور کئی چیزیں ہیں جو اس گاڑی میں امپروو ہوئی ہیں اور الحمدللہ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میں منصور بھائی کے شکریہ دا گا سکر انہوں نے مجھے میری گاڑی میں دوبارہ کانفیڈنس دے دیا تو شکریہ منصور بھائی مہاشا اللہ جی گاڑی بہت خوش ہے کام مکمل ہو گیا آپ یقین کریں مجھے جو خوشی ہوتی ہے نا کام ٹھیک ہو جائے ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے جب فال پکڑا جائے اور کام ٹھیک ہو جائے تو مہاشا اللہ گاڑی نے ٹھیک ہے یہ خوش ہے اللہ کا فضل اللہ نے ہمارے حبوب کرم فضل کیا اور ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہمارے دماغ میں ڈالا کہ اس کی تارپاڑی چاہیئیں کرو ورنہ اللہ تعالی ہماری ذہن سے ایک تار نکال دے تو ہم ساری دن لگے رہیں گاڑی کی اوپر ہم فال ڈونڈ سکتے نہیں ہیں اللہ تعالی فضل کرم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے تو ویڈیو اچھے لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں نماز پانٹرم قیم کریں دوسری پڑھیں اللہ حافظ